بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیفی ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ کو سہرائی جہاز کیوں کہا جاتا ہے کیا اونٹ کی کوہان میں شیطان موجود ہوتا ہے اونٹ کے آنسو اتنے قیمتی کیوں ہیں اور اونٹ کے گوشت سے کون کون سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے ناظرین اسی کے متعلق تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمان اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو برائی کرم آپ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تو چلیں پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب و غریب پیدا کیے گئے ہیں ناظرین اونٹوں کا حدیث شریف میں تذکرہ ہر اونٹ کی کوہان میں ایک شیطان موجود ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو پس اس کی خدمت کرو بے شک اللہ نے یہ سواری دی ہے ناظرین ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے ناظرین اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے ایک عام سید مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے ناظرین اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعدد مذنوعات تیار کی جاتی ہیں ناظرین اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہان میں زخیرہ کر لیتے ہیں ناظرین اس کے پنجے سے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں اونٹ کی آنکھوں میں ایک ایسی جلی ہوتی ہے غلاف فشن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرا کے گردوں غبار سے محفوظ رہتی ہیں جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاں کہ ان کے نتھنوں میں ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی برائے ریت نہیں جمع ہو سکتی ناظرین اونٹ کو سرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ تر مشہور ہیں پہلی قسم کے دو اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر وہ جن کی دو کوہان ہوتی ہیں ناظرین اونٹ چالیس میل گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے ناظرین اونٹ کے ہونٹ درمیان میں سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نماغ کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتیں مضبوط ہوتی ہیں لیکن یہ جانور جو کہ بڑی مشکل سے حضم کرتا ہے اونٹ ہر اس خاص کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور بلکل نہیں کھاتے ناظرین ارب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ لگائی جاتی ہے عموماً ان پر چھوٹے بچے سوار کیے جاتے ہیں جو کہ کتنی مرتبہ گر کر زخمی ہو جاتے تھے بعض اوقات جان کی بازی بھی ہار جاتے تھے ناظرین اس کی وجہ سے اونٹوں کی دوڑ میں روبوٹ استعمال کیے جاتے ہیں جن کو دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے ناظرین اونٹ ایک وقت میں چالیس سے ترپن لٹر پانی پی جاتا ہے ناظرین ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لٹر پانی پی جاتا ہے اتنی تیزی میں کوئی دوسرا جانور اتنا پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے اس بیماری کے لگنے سے اونٹ کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سروج کو دیکھتا رہتا ہے ناظرین ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج سامپ کو نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ خود سامپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو سخت پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سامپ کے زہریلے اثر سے پانی کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ناظرین ماہرین نے ان آنسووں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے ان آنسووں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ آنسو دوسرے آنسووں سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سامپ کے ڈسنے کا مجرب طریقہ ہے یعنی ان آنسووں سے مختلف بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین سہرا میں اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بھوکا پیسہ میلوں سفر کر سکتا ہے انسان اونٹ پر اپنے سازو سامان کے ساتھ اونٹ پر سفر کر سکتا ہے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس لیے اس قسم کا پیدا کیا ہے تاں کہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے ناظرین اونٹ ایک حلال جانور ہے ناظرین اس کا گوش بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اونٹ کا گوش میدے کی تضابیت سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے کالا یرکان پٹھوں کا درد اور پرانا مخار بھی ختم کر دیتا ہے اونٹ کا گوش کھانے سے مردانہ طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اونٹ کے گوش میں ویٹیمن بی سی اور آئرن وافر مقدان میں ہوتا ہے اور اونٹ کا گوش آنکھوں کی بنائی میں بھی اضافہ کرتا ہے جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے یورپی ممالک میں لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوش استعمال کرتے ہیں اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے اونٹنی کا دودھ شگر کے مریضوں کے لیے خاص مفید ہوتا ہے ناظرین موائرین ہیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتا اس وقت اونٹ بدخلاف ہو جاتا ہے اونٹ کے مو سے سرک کھال نکلتی ہے یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بل بنانے لگتا ہے اور اس کے مو سے جہاگ نکلنے لگتی ہے اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینہ ترک کر دیتا ہے ناظرین اونٹ سب سے زیادہ بغز اور کینہ رکھنے والا جانور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور تعمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑتا اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لیے اس کے اندر صبر اور تعمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے ناظرین اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تو پیارے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائی کرم آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تب تک کے لیے اپنے مذہبان کیف علی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں